موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام اور کے مہمان میں آج اس پنکار سے آپ کی ملاقات ہوگی انہوں نے نہ صرف خطہ پوٹوہار بلکہ انگنت لوگ اور فوق نغمے گاہ کر دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر ان کے کروڑوں مددہ موجود ہیں اور ان کے نغموں کی بازگشت ملک بھر میں سنائی دی جا رہی ہے میں بات کر رہی ہوں لوگ سنگر نائم ہزاروی کی تو آئیے آپ کی بھی ان سے ملاقات کرواتے ہیں موسیقی کیسے آپ نے مصابت الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کروں ہی کہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور آج آپ اور کے مہمان بنے بہت شکریہ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کے آئے بلکل آج آپ ہمارے ساتھ ہیں سارا دن اور کے مہمان ہیں اور ہم اپنے ویورز کو ناظرین کو ایک مشہور لوگ فرنکار سے ملانے جا رہے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ فرنکار ہوتے ہیں جیسے اتاولا عیسیٰ خیلوی اور بھی بہت سے نام ہیں وہ ایک خاص اپنے خطے کا بھی ایک ساتھ رکھتے ہیں جیسے آپ کا نام نائم ہزاروی ہے یہ کوئی خاص آپ لوگ آرڈیوز کو ٹارگٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے یا شورت حاصل کرنے کا کوئی فارمولا ہے نہیں شورت تو اس کا تعلق کوئی نہیں ہوتا خاص یہ اپنے علاقے کے نام سے یہ چیز منسلک ہوتی ہے جیسے کہ میں ہزارہ سے ہوں اور میرا نائم ہزاروی کہ میں ہزارے کا رہنے والا ہوں جگہ کے حساب سے ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا تو یہ آپ لوگ کی ایک شناخت ہے نا یہ ہماری شناخت ہوتی ہے کہ ہم اس علاقے سے ہیں اس ایریا سے ہیں تو کیونکہ ہمارے اپنے علاقے کا اپنے شہر کے ہم پہ کچھ حقوق ہوتے ہیں تو ہمیں پھر ہی اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایک علاقے کے ساتھ منسوب ہے ہمارا نام تو آپ نے بھی اپنا جو یہ کریئر تھا یا آپ کا شوق تھا اس کا سٹارٹ آپ نے ہزارہ سے لیا اور پھر آج آپ انٹرنیشنلی پرفرم کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی دنیا نے تو شاید آپ کو مطلب وائیڈ ہی آپ کو ایک نام دلا دیا ہوگا تو آج آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ وہ نام جو نیم ہزاروی تھا وہ اب ہزارہ سے نکل کے پوری دنیا میں ایک کپنی شنافت رفتا ہے ایسے ہی ہے کیونکہ میں نے بہت زمانہ پہلے بیسک کراچی سے جا کے میں نے سٹارٹ لیا تھا کیونکہ گھر سے نکلے تو اب روٹی روزی کی تلاش میں ہم نکلے تو مشکلات بھی بہت تھی لیکن میں نے حمد نہیں ہاری اور میں اس لائن میں لگا رہا تو پھر اللہ نے بڑا کرم کیا میرا ایک آلبم آیا چلو کوئی گل نہیں وہ پوری دنیا میں سنا گیا پھر ہزارہ سے میں باہر نکل کے الحمدللہ آج مجھے پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں تو یہ مالک کا احسان ہے مجھ پر اس میں میری کوئی خاص کار کردگی نہیں ہے لوگوں کی محبت ہے چانے والوں کی اور اللہ کا خاص کرا میں اچھا فنکار تو آئی تنک سو بائی بورن ہوتا ہے پہ دائشی طور پہ آپ کے اندر کسی نہ کسی چیز کا فن ہوتا ہے ادھا کاری ہو یا گلوکاری ہو یا کوئی بھی اور آرٹ کی صورت ہو تو آپ کو کب ریلائز ہوا کہ آپ کے اندر ایک سنگر ہے بلکل ایسے یہ ہے کہ آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے میوزک میں لے اور سر کا بڑا خیال ہوتا ہے اصل ہے اس میں یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں چیزیں جسے اللہ عطا کرے وہ اس میں قدم رکھ سکتا ہے اگر ایک بندے کو اللہ نے ٹیمپو نہیں دی یا سر نہیں دیا وہ کچھ بھی بن سکتا ہے سنگر نہیں بن سکتا سنگر نہیں بن سکتا یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ہاں ایسا ہے کہ پھر انسان کو حالات و واقعات وہ آپ کو پولش کرتے ہیں اس میں مزید نکھار آ جاتا ہے کب سے گانا سٹارٹ کب سے کیا تھا میں نے اس فیلڈ میں نائنٹی ٹو میں میں نے پہلا قدم رکھا اچھا ایک زمانہ تھا تو ام بھی اس وقت نئے نئے تھے ملکلی ینگ تو اس ٹیم میں نے ٹرائی کی ایک دو ٹرائیاں کی کیونکہ اب ایک گاؤں سے نکلے ہوئے بندے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ٹوڈیو کہاں ہے کدر جانا ہے کیا کرنا ہے تو آج کل تو ماشاءاللہ بڑے پلیٹ فارم ہے آپ ایک بیس پچیس سیکنڈ کا کلپ بنائیں وائرل ہو جاتا ہے وائرل ہو جاتا ہے ہمارے زمانے میں تو ہمیں یہ ہی نہیں پتا تھا کہ جاگے ریکارڈنگ کہاں کریں گے آپ نے کہا نائنٹی ٹو میں آپ نے سٹارٹ لیا تو یہ تو پھر وہ دور تھا جب کیسٹس کا زمانہ تھا جی کیسٹ کا زمانہ تھا اس ٹو آڈیو کیسٹس آڈیو کیسٹس تو آڈیو کیسٹس سے آپ نے بھی سٹارٹ لیا اور آج سوشل میڈیا نے اپنا رول پلے کیا آپ کو ایک نام مکام دلانے میں تو وہ سفر یہاں تک کا سفر کیسا ہے بیچ میں کیا آپ نے فیس کیا ابھی بڑی مشکلات ہیں اس وقت یہ تھا کہ آپ سٹوڈیو گئے آپ نے ریکارڈنگ کی جو کیسٹ کمپنی ہوتی تھی جو کیسٹ آپ کا ریلیز کرتی تھی وہ آپ کو کہتی تھی کہ آپ نے ایک پکچر ہمیں دینی ہے جو کیسٹ کے اوپر لگتی تھی ہم سٹوڈیو میں جاتے تھے بس پانچ منٹ بھی وہ پکچر بنوائی ہماری جان شوٹ جاتی تھی پھر وہ کمپنی ریلیز کرتی تھی پورے پاکستان میں جدر جدر میوزک سینٹروں تھے وہاں پہ بیچتی تھی ابھی تو ویڈیو کا دور ہے آڈیو کرو اس کے بعد ویڈیو اور ویڈیو بڑا تھکا دینے والا کام ہے کام ہے بلکل بندہ بڑا تھکا لوگ تو شاید کچھ دیکھتے ہیں فوراں کہتے ہیں نہیں ٹھیک بنا لیکن وہ پتہ ہمیں ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ٹیم ہوتی ہے کہ وہ کتنا مشکل ورک ہوتا ہے پہلے میوزک سننے کی چیز تھی اب دیکھنے کی بھی ہے اب دیکھنے کی بھی ہے آپ کو لگتے زیادہ مشکل اور زیادہ چیلنجیں ہیں زیادہ مشکل ہے اب تو تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آرڈیو ریکارڈنگ اس کے بعد ویڈیو ریکارڈنگ پھر اس کے بعد ٹک ٹاک کیلئے ریکارڈنگ جب آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا تو تب جو لوگ فنکار تھے تاولا عیسی خیلوی بہت بڑا نام آج بھی ہے لیکن اس وقت تو ان کا ایک ڈنکا بچتا تھا تو آپ کامپیٹیٹرز کون تھے اور آپ کس سے زیادہ متاثر تھے میں ہمارے پلوسی ملک میں بیسک کیونکہ میرے والد صاحب لطا جی کو بہت سنتے تھے ہمارے گھر میں لطا جی کی آواز اکثر سننے کو ملتی تھی تو وہ گائک بھی بہت بڑی تھی تو مجھے وہاں سے دلچسپی پیدا ہوئی میں نے ان کو سنا پھر پاکستان میں ہمارے کافی اچھے آرٹس لالا جی ہیں منصور ملنگی صاحب اور کافی جو ہماری اس فوق میں تھے ایسے تو بہت بڑے نام ہیں یہاں پہ ان کو سنتے سنتے تو پھر بس اسی طریقے سے کرتے کرتے ہم بھی ایدر آپ پہنچے ہیں لطا سے آپ نے جو ہے انسپیشن لی اور پھر آپ کا یہ ہوا تو بچپن میں گنگناتے تھے آپ گھر میں ہاں میں نے ایک دفعہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اببو میرے پاس تھے ایک بھائی تھا وہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کا وہ جہاں اچھا کرے تو میں ایسے ہی کوئی گانا تھا وہ گنگنا رہا تھا تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا چھوٹا تھا میں بلکل میرے خیال میں کوئی آٹھ دس سال کا ہوں گا سکول پڑھتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک دفعہ دوبارہ گئی گانا میں نے دوبارہ گیا ہے تو وہ مجھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تم ایک دن اچھے گوئیے بنو گئے تو مجھے تو خر سمجھ نہیں تھی پھر یہ ہے کہ میرے بھائی جو تھا ہم گاؤں میں رہتے تھے تو یہ میرے خیال میں میں پہلے ہی کسی بھی انٹریو پہ یہ بات بتا رہا ہوں تو وہ مجھے ساتھ لے جاتا ہمارے گھر کے ساتھ آگے جنگل لے ریا ہے تو ادھر جاتا تو مجھے کہتا کچھ گاؤ کیونکہ وہ ایک دفعہ میں نے جو گا دیا وہ کہتا گاؤ تو میں گاتا اب جب میں نہ گاتا یا کبھی میں کچھ گلت اس کے ساب سے کچھ گلت کرتا تو وہ مجھے ادھر ہاتھوں پہ وہ کانٹے وہ مجھے مارتا کہتا نہیں صحیح گاؤ تو اس کے وہ کانٹے مجھے بڑے کام آئے ہیں انہوں نے آپ کی تربیت کیا تربیت پھر اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تربیت وہیں سے ہوئی تو انٹرنیشنلی پرفارم کیا آپ نے الحمدللہ اور ان کے بعد پھر میں زیادتی ہوگی کہ اس کے بعد پھر میں کراچی گیا ایک دو ٹرائی میں نے کی کچھ الیبم میں نے نکالے اتنے وہ نہیں چلے کیونکہ نیا بندہ ہے اس کو سمجھی کوئی نہیں ہے پھر میرے استاد ہیں امجد حسین ان سے پراپر میں نے اس کی تعلیم لی میوزک کی ہارمونیوم سیکھا تو انہوں نے میرے ساتھ بڑی حیرت کی اور بالکل فری آف کاسٹ ہونے کی کوئی میرے ساتھ انہوں نے کچھ لالج اس طرح بھی کوئی چیز نہیں کی تو پھر کرتے کرتے تو الحمدللہ میرے اکثر پہلے بھی ٹور تھے ابھی بھی ہم نے تقریباً کوئی دس پندرہ دن بعد ہم نے جانا ہے انگلینڈ یوکے میرے پروگرام ہے اور اس کے بعد ہمارا پلان ہے ترکی کا وہاں پہ بھی ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں بلکل ان کے لئے بھی جانا ہے باقی یہ گلف ہے یہ پورا ہمارا ایک پلان ہے کچھ شوز ہمارے پہلے تھے بیچ میں پھر کرونا آ گیا ہمیں بریک لگ گی کیونکہ پھر وہ ٹرابلنگ ختم ہو گئی ختم ہو گئی آجا نہیں سکتے تو ابھی سے پھر وہ دوبارہ شرارٹ گئے ہیں ابھی موسکو نایم صاحب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اور وہ سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اس باون میں جو پرچیاں نظر آرہی ہیں وہ آپ نے اٹھا کیوں کو دینی ہے میں نے سمجھے کہ تاویز پڑے ہیں اور اس میں آپ کے لئے مخصوص تاسک ہے جو آپ نے پرفارم کرنا ہے ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک پرچی ہوتی ہے لیکن ہمارے سیگمنٹ کے خاصیت یہ ہے کہ یہ تینوں پرچیاں جو ہے آپ نے ون بائی ون پرفارم کرنی ہے تو بسم اللہ کریں آپ پہلی اٹھائیں یہ لے چلے کہیں مجھے تارے توڑ کر لانے پڑے نہیں تارے توڑنی سیلفی کھینچتے ہوئے دو عدد پوز بنا کر دکھائیں سیلفی جب آپ لیتے ہیں تو کیا آپ کی فیوریٹ پوز کیا ہوتے ہیں ہمیں بنا کر دکھائیں مجھ سے دنگ کی سیلفی بنتی نہیں پھر بھی کیا کیا کچھ بھی جو زیادہ تارے بس میری کوشش ہوتی ہے کہ کیمرہ مرے زیادہ قریب نہ ہو دور ہو کیونکہ بندے کو خود کو اپنی شکل دیکھے در لگتا ہے پھر بھی جاؤں گی کہ آپ بنا کر دکھائیں بس یہاں سے ایسے ایسے ایچی بنتی ہے ایسے ایسے چلے اب میرے خواہد سے دوسری پرسی آپ اٹھائیں دیکھتے ہیں اس میں کیا آپ کے لیے ایسے تینوں میرے لئے ہیں جی تینوں یا آپ کے لئے ہیں خاموش نگاہوں سے باتیں کرنا نہیں اللہ ہمارے پروڈیوسرز آپ مجھے کرییٹیوٹی ہے تو آپ مجھے خاموش رہتے ہیں ہم تو خاموش رہتے ہیں ہم ایک گلوکار کے لئے خاموش رہنا ہے مشکل ہے نا یہ مارے لئے تو آپ نے صحیح ڈالی نہیں پرچی یعنی آپ سے پھر بھی خاموش رہنا ہو تو بہت سیریس ہو جاتے ہیں نہیں میں سیریس ہوتا ہی نہیں اور میں یہ تینشن یا اس طرح کی چیز میں بالکل بھی نہیں لاتا میں ہر وقت کوش رہتی ہے میں خوش رہوں گا کوئی ایسی چیز جو مجھے پریشان کرتی ہو کوئی ایسی سوچ میں اس کو ذہن سے ہی نکال دیتا ہوں میں کہتا ہوں جو بھی کرنا ہے اللہ نہیں کرنا ہے کیوں ٹینشن لے اپنا اپنے آپ کو چلے پھر ایسا کرتے ہیں تیسری پرچی کی طرف جاتے ہیں تیسری پر دیکھتے ہیں کہ اپنی آواز میں گانا گا کر چائے منگوائیں اپنی آواز میں گانا گا کر چائے منگوائیں یا گا کر چائے منگوائیں یا سور میں آپ چائے منگوائیں کوئی ساوے کام آیا سرنوں درد بڑا سنوں چاہت پلا مایا اور شو بڑا سنوں Zelda آپ نے گندوائی کام کیا اپ سے اپا کام کیا یہ بھی طرف جگہ آپ جب Kashور میں بودھ رہا جمعی صرف میں ہنتے تھا ہن تم校ین کا بے ہم بے ہو رہے advancement میں اب hisscks minus میں ہم زیادہ ہیں میں نے اس کا عل کے فری بے ہوئی و پہل assemble میں نے اس کا علکہ hoop ٹھیک ہے تو مظاورد estáb آج کا دن ہمارا آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اور کی ٹیم کے ساتھ ہیں آج ہم ایک فنکار کو ایکسپلور کرتے ہیں چلیں موسیقی یہ وقت ہے آپ کی شام کی چاہے ہاں یہ ہمارا چاہے کا ٹائم ہے لیکن آج یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ہماری چاہے آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے اچھا کتنا وقت آپ سنگنگ کو دیتے ہیں کتنا وقت فیملی کو دیتے ہیں کیسے مینج کرتے ہیں بس یہ آٹوں پہ لگے ہوئے ہیں سنگنگ کو تو اس کے لئے پھر ہمیں ریاضت بھی کرنی ہوتی ہے ڈیلی بسس پہ اگر ڈیلی ٹائم نہ ملے تو پھر بیسے تو یہ ہے کہ روزانہ آپ نے ریالسل کرنی ہے لیکن ہمارے جب وہ شوز ہوتے ہیں تو وہ بھی ہماری اسی میں اکاونٹ ہوتا ہے ہماری ریالسل بھی ہو جاتی ہے تو فیملی کے لئے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے کیا کریں کام سارے کرنے پڑتے ہیں جب میں فیملی خوش رڑھتی ہے بیگم تو چکایت ہوتی ہوتی ہوگی بیگم کس کے ساتھ خوش رہی ہے آکhem selection بیگمان برو لہنان جائیں جو ہمارا پرویرام دیکھ رہی ہوں گی آچھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے 오� guerrinação 테لنٹ یقینگر پاکستان کے پاسu ٹائلند کیں تو کوئی کم ہی نہیں ہے ایک سے بڑھ ک ایک نام ہے آب ڈیپیروین اور نسل فتری و خان اس کی بات کرنے اور اس طرح کے کئی نام ہیں تو ان کی کامیابی اور شہرت کی وجہ کیا ہے کامیابی کی وجہ تو یہ ایک تو ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ان کی جو ایک محنت ہوتی ہے کیونکہ محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے اب اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی اس پرفیشن کو آئے کانٹینیو کرے تو یقین ہے آپ بہت سپورٹ کریں گے کوشش تو میری یہی ہے کیونکہ اصل میں مشکلات بڑی ہیں ہمارے یہاں پہ کیونکہ پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پہ وہ پلٹ فارم نہیں ہے اس طرح کیونکہ ہمارا یہاں پہ وہ ایک چیز ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز بک رہی ہے اسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں انہیں مشکلات بڑی ہوتی ہے بہرحال مجھے جیسے میں نے اپنے گھر والوں کی بات نہیں مانی لازمی نہیں کہ میری بات وہ مانے اگر وہ ان میں یہ ٹیلنٹ ہوا وہ اگر اس کو کرنا چاہیں تو وہ کریں لگتا ہے کہ ابھی کسی بچے میں یہ ٹیلنٹ ایک بیٹے کا مجھے ہے وہ وہ سکول میں جاتا ہے تو وہ مجھے اکثر کہتا رہتا ہے کہ ابو میں نے ٹیچر کو آج یہ گھانا سنایا آج یہ سنایا تو وہ ہے بھی چھوٹا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ کرے گا اچھا ایک لوگ فنکار ایک فوک سنگر جس کے ہم بات کرتے ہیں وہ اپنے کلچر سے کتنا جڑا ہوا ہوتا ہے اور کتنا اس کو رپریزنٹ کر پاتا ہے اصل دیکھا جائے تو ایک لوگ فنکار ہی تو اپنے کلچر سے جڑا ہوا ہے وہ اب جیسے کہ میں ہوں میں جہاں جاتا ہوں ہمارا جو ایک کلچر ہے لباس ہے شلوار کمیز اب میں یورپ میں بھی جاتا ہوں وہاں پہ میں اپنی شلوار کمیز پہنتا ہوں اپنی وہی کھیڑی پہنی ہوتی ہے جو ہمارے شوز ہوتے ہیں اور پھر اپنے رسم و رواج کیونکہ یہ جو فوک لوگ فنکار ہے میوزک جتنا بھی ہے یہ سارا جڑا ہوا ہے آپ کے رسم و رواج کے ساتھ آپ کے کلچر کے ساتھ آپ کی مٹی کے ساتھ کیونکہ اس میں آپ کی مٹی کی خوشبو ہوتی ہے علاقائی جو رنگ ہے وہ چلکتا نظر آتا ہے تو فوک گلوکار یا جو آپ لوگ گلوکار جیسے کہہ لیں یہی لوگ تو ہیں جو اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اور سامنے لاتے ہیں نئی مزاروی صاحب شام کی چائے پر میں چاہوں گی کہ آپ وہ گانا ہمیں گنگنا کر سنائیں جو آپ کی وجہ شورت بر اچھا یہ آپ نے آج اضافہ کر دیا ہے کہ مجھے بتا دیا ہے کہ یہ میرا گانا شام کی چائے کی ٹائم گانا ہے مذہب چائے کا مزہ دبالا ہو جائے گا میری تو زندگی کو سوارنے والا یہ گانا ہے ہاں اسی ہی تو ہم چاہ رہے ہیں چلو کوئی گل نئی چلو کوئی گل نئی نئی بڑن اے میرا کوئی گل نئی میں دی شگ نا دی شال نسیب وی نال غیر دسے را کوئی گل نئی تُو خوش وس اپنی آمت نات یسی پٹ چل دے را کوئی گل نئی آج شام شبیر دی زندگی وچ کل ہو سی صویرہ کوئی گل نئی ہو سی صویرہ کوئی گل نئی جدو مایا شام آسی جدو ڈھولا شام آسی او انج برباد کی تینا کدر ارام آسی او انج برباد کی تینا کدر ارام آسی جی بہت ہو بہت مزایا تمہیں چائے کا مدد بھالا ہو گیا اور اب ہم چلیں گے سٹوڈیو اور آپ کئی سنگنگ ہم وید میوزک کریں گے ہاں وہ جو کچھ ہم وہاں پہ کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں چلیں موسیقی نیم صاحب آپ کھانے پینے میں کیا پسند ہے موسیقی کھانے پینے کی شوق ہی نہیں ہے آپ ہاں زندہ رہنے کے لئے تو کھانا پڑتا ہے لیکن بیسے مجھے فوڈی نہیں ہے آپ سے نہیں ہوں اتنا زیادہ بھی نہیں ہوں لیکن مجھے سبزیوں میں خاص طور پہ بھنڈی اور گاؤں میں جو ساگ ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور مٹن اچھا لگتا ہے اس طرح چیزیں اچھی ہیں موسیقی آپ کا پیشہ بھی ہے تو اس کے ساتھ شائری سے بھی آپ کو لگاؤ ہوگا میں شادی سے پہلے میں اپنے گانوں کی شائری خود کرتا تھا یہ مجھے نہیں پتا چلا جب سے میری وائف آئی ہیں میرے گھر میں تو شائری چلی گئی شائری نہیں ہوئی مجھ سے یہ وائف کا اور شائری کا کیا تعلق ہے مجھے یہ سمجھ نہیں لگی جب سے وہ آئی ہیں مجھ سے پھر شائری نہیں ہوئی شائری نہیں ہو سکی یہ بڑی آپ نے عجیب بات کیا اچھا گلوکاروں اور فنکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بڑے عشق و معاشقوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپ کا بھی کچھ ایسا سین رہا ہے؟ یہ تو فنکاروں یا گلوکاروں پر یہ الزام ہے کیونکہ یہ ہر بندے کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں نیچرل ہے نیچرل ہے یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوئے زندگی میں کچھ عشق کی ہے آپ نے میں نے کبھی حساب نہیں کیا ماشاءاللہ بے حساب ہے بے حساب ہے آپ نے ماشاءاللہ نائنٹی ٹو میں سٹارٹ لیا تو اس حوالے سے آپ کی ایک ایج ہے لیکن آپ لگتے بہت ینگ ہیں اس کا کیا راز ہے؟ میں ایک تو ایج کسی کو بتاتا بھی نہیں لڑکیوں کی طرح شپاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں خوش رہتا ہوں اگر کوئی تینشن اللہ نہ کرے اگر کوئی آ بھی جائے تو میں اس کو اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے تو بندہ ایسی اپنے آپ کو بھی خراب کرے تو میں کوشش میری یہی رہتی ہے کہ میں زیادہ ہنستا مسکراتا رہوں میرے جو دوست ہیں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری گپ شپ ویسے بھی میوزک والے لوگ وہ گپ شپ ہی زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح میرا جو ہے شاید اس کی وجہ سے میں ایج نہیں لکتی میری یہ یعنی راز ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے بتایا آپ نے میں بھی ضرور اس پر عمل کروں گی بلکہ ہرے کیوں اس پر عمل کرنا چاہیے یہ تو اچھی چیز ہے ٹینشن اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو پھر اس سے تو زائر ہے آپ کی جو ہلتھ اس پر ضرور پڑتا ہے آپ کی تو سب سے بڑی خواہشی سنگر بننا ہوگی اور وہ آپ بن بھی گئے اور آپ کو شہرت بھی مل رہی ہے اس کے علاوہ زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو ادھولی رہ گئی ہو ہاں خواہشیں وہ ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے تو خواہشیں تو ہوتی ہیں لیکن اب یہی خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھے طریق سے پرورش کر رہے ہیں یہ اچھے طریق سے پرورش ہو جائے ان کے لئے کچھ ایسا ہم کر جائیں کہ یہ ہمیں بعد میں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں ظاہر سی بات ہے اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ ہمیں یاد کریں گے بلکل نایم صاحب ایک فنکار کا ایک گلوکار کا ایک آرٹس کا بھی ایسا ہی فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے جیسے کہ ایک نارمل انسان کا اور اس کے اوپر بھی ویسے ہی ذمہ داریاں جیسے کہ آپ کو اپنی سنگنگ سے اتنا کما لیتے ہیں کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر لیں الحمدللہ میں اس چیز سے بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بڑا اچھا خاصا رزق دیا ہے اور اس میں سے میں اپنی فیملی کو میرے بچے ہیں میں ان کو اچھی تعلیم دے رہا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ ہماری فیملی میں میں ایک دو گھر بس اللہ کی طرف سے کچھ امتحان ہے وہ بھی میں ہی چلاتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے اس نے کرم کیا ہوا ہے اور ساتھ میں بھی ایک لوگوں کے ساتھ جو اپنے لوگ ہیں آپ پھر پیو بے کرنا ہوتا اپنے گھر بے کرنا ہوتا بلکل ایسے ہی ہے اللہ کی طرف سے کچھ جمع داریاں آپ پہ آئی دار ہو جاتی ہیں اگر وہ آپ کو کچھ دیتا ہے تو ساتھ میں کچھ چیزیں یہ بھی آتی ہیں اور وہ پر نبانی پڑتی ہیں مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ پانچ سال کے بعد نیم ہزاروی یہاں ہوگا اپنے آپ کو وہاں کہیں ایک خاص مقام پہ دیکھنا چاہتے ہوں بلکل بھی میں نہیں سوچتا اچھا میں کہتا ہوں جو چل رہے بس ٹھیک ہے الحمدللہ اور یہ دیکھیں کہ 92 سے ابھی تک چلی رہا ہے اگر میرے اس سوچنے پہ ہوتا تو یہ بڑا کافی لمبا یہ ٹائم ہے تو اس میں کئی لوگ آتے ہیں بڑے اچھے اچھے نام آئے گئے لیکن اس اللہ کا بڑا مجھ پہ احسان مجھے ابھی تک وہ چلائے جا رہا ہے اور یہ وہ ہی چلا رہا ہے میرے پلان میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی پاکستان میں کون سا فنکار ہیں پاکستان میں بہت اچھے اچھے فنکار ہیں نسر صاحب ہیں غلام علی صاحب ہیں اور بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں فوق میں ہمارے عطا اللہ عصر خیلوی صاحب ہیں منصور ملنگی صاحب ہیں اور کافی نام ہیں جو میں شاید گننے میں ہوں تو ٹائم ہمارا ختم ہو جائے اور یہ نام ختم نہ ہو ہاں بالکل ٹائم تو ہمارا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ ہزارہ کلچر ہے اس میں خاص کر وہ ماہیہ ہوتے ہیں اس میں کوئی مجھے فیوریٹ اپنا سنائے ہیں ہاں ماہیہ کیونکہ پنجابی میں ٹپے کہتے ہیں شاید ہمارے ماہیہ کہتے ہیں پنجابی وہ ٹپے کہتے ہیں لیکن ماہیہ کا اس کا یہ ہے اس میں ایک چھوٹی سی بحر ہوتی ہے میرے خیال میں ایک ماہیہ دس سیکنڈ کا ہوتا ہے اس میں بندہ اپنی پوری دل کی بات کہہ جاتا ہے کم ٹائم میں جو نا آپ اگر اپنی دل کی بات کہیں ماہیہ کی سورت تو میں دل کی بات ماہیہ کی سورت میں آپ کو سنا دیتا ہوں موسیقا 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 کاری دل 검ور آپ کو آگے لے کے آتی ہیں یہ چیزیں آپ کو پولش کر رہی ہوتی ہیں آپ کو آگے بیجتی ہیں ان میں بڑا کردار ہوتا ہے ان چیزوں کا بیلکل تینکیو نیم سب یہ ہے آپ کا سٹوڈیو جی یہ ہے ہمارا سٹوڈیو یہاں آپ کامپوزشن کر رہے ہیں یہ ہمارا اوڑ نا بیچھا ہونا اوکے اور آپ کے ساتھی ہیں جو آپ نے کہا ہے یہ ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہمارے تبلے پہ سجاد بھائی بڑا اچھا تبلہ نواز ہیں اور ہمارے زائد علی بھائی ہمارے ارمونیم پہ ہمارے ساتھ سنگل کر رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ ہمیں آپ کی وہ نغمے جو کہ عوامیں بہت مقبول ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں ایک بار پھر ہم ان کی یاد تازہ کریں اپنے پرگرام کے ذریعے خاص کر وہ جو پنڈی والا سانگ ہے اچھا پنڈی والا وہ ہمارا صرف سانگ نہیں ہے وہ ہمارا یہاں کا ایک برینڈ ہے برینڈ ہے ہم پنڈی کو ہمارا برینڈ بن گیا ہے تو وہ میں آپ کے اتبار ہیں جی میکنہ میرا یار پنڈی دا دلدار پنڈی دا بڑی دھوم پنڈی دی بڑی دھوم پنڈی دی سونا شار پنڈی دا میرا یار پنڈی دا دلدار پنڈی دا میرا یار پنڈی دا دلدار پنڈی دا دل مولیندہ جدو قدم اٹھاندہ ہے مٹھی مٹھی اگ میرے سینے وجلاندہ ہے دل مولیندہ جدو قدم اٹھاندہ ہے مٹھی مٹھی اگ میرے سینے وجلاندہ ہے میرا مائسونا میرا مائسونا منٹھار پنڈی دا میرا یار پنڈی دا دلدار پنڈی دا میرا یار پنڈی دا ملیندہ جدو قدم اٹھاندہ ہے بڑی دھوم پنڈی دی سونا شار پنڈی دا ملیندہ جدو قدم اٹھاندہ ہے میرا یار پنڈی دا ملیندہ آپ میں ملیندہ کی وجہ بنا اس کے ساتھ جو کانٹورورسیز اٹیش تھی اس کی کیا وجہ تھی وجہ تو اس کی کوئی نہیں تھی لیکن لوگوں نے ساتھ ایک سٹوری بنا رہی تھی لیکن وہ ہٹ بہت ہو گیا تھا پھر ظاہر ہے کچھ سٹوریوں چیزوں کے ساتھ بنا رہی تھی کیا سٹوریز تھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی قیدی ہے جیل میں یہ گانا ریکارڈ ہویا ہے کچھ لوگ کہتے تھے اس آرٹسٹ کو کچھ سزا ہوئی ہوئی ہے اس طرح کی باتیں بن رہی تھی تو اس طرح کی بات تو ہر کوئی نہیں تھی کیونکہ آرٹسٹو میں نے اس کو رکار کیا اور آپ کے بعد بہت سائے سنگروں نے اس کو گایا میرے بعد تقریباً ستر جو میرے نوٹس میں ہیں سنگروں نے اس کو گایا لیکن لوگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے سنایا اور اللہ کا یہ احسان تھا کہ یہ سونگ میرے نام سے ہی رہا ہے کیونکہ فرس ٹائم میں نے اسی رکار کیا آپ ہی گایا تھا اور آپ ہی کہت ہوا تھا تو اس سونگ کو اگر ہم میوزک کے ساتھ ہم بالکل ضرور ہیں چلو کوئی گل نہیں چلو کوئی گل نہیں بڑیاں میرا کوئی گل نہیں میں دی شگ نہ دی شالہ نصیب و بی نل غیر دا سیرا کوئی گل نہیں تو خوش واس اپنی امت ناتے اسی پٹ چل ڈےرا کوئی گل نہیں آج شام شپیر دی زندگی وچ کل ہو سی صویرہ کوئی گل نہیں ہو سی صویرہ کوئی گل نہیں جدو مایا شام آسی جدو ڈھولا شام آسی انج برباد کی تینا کدرے ارام آسی انج برباد کی تینا کدرے ارام آسی موسیقی 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 کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام تو یہی ہے کہ وہ اگر آتے ہیں تو کچھ سیکھ کے آئیں میری طرح وہ ویسے ہی سار اٹھا گے نہ آ جائیں آہاں وہ آئیں گے پھر بہت میند کرنی ہے وہ اپنا ٹائمز آیا کریں گے وہ پراپر پہلے اگر وہ پڑھ رہا ہے وہ اپنی پہلے تعلیم مکمل کرے یہ پراپر کام ہے اس کو چوبیس گھنٹے دینے پڑتے ہیں یہ شغل ملاد نہیں ہے جو اسے لوگ سمجھ جاتے ہیں تو اچھی محنت کریں اور ظاہر ہے محنت میں عظمت ہے تو باقی جو میرے دیکھنے والے ہیں سننے والے ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ دوسروں کا خیال رکھیں خوشیاں باتیں محبتیں باتیں اور خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوا نعیم حضاوی صاحب کا بہت اچھا پیغام ہے خوشیاں باتیں دوسروں کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اپنی قیمتی آراز سے ہمیں آگاہ کرتی رہیے گا اللہ حافظ موسیقی